بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت انس حضور کے خاتمے خاص ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں دس سال رہا حضور ربی موتشم جہان رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے دس سال میں مجھے کبھی بھی نہیں ڈاٹا اور کبھی بھی مجھے برا بھلا نہیں کا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے غلاموں سے بھی بہت اچھے طریقے سے پیش آتے تھے حضرت انس آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت انس سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے حضرت انس آپ کے مختلف ناموں سے حضور نبی موتشم جہان رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بکارا کرتے تھے کبھی کبھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت انس کو انیس کے نام سے بھی بکارتے تھے کہ اے انیس تسغیر بلاتے تھے اور کبھی کبھی حضور نبی موتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت انس کو یا ذل ازو نیم کر کے بھی بکارا کرتے تھے کہ اے دو کانوں والے حضور غلاموں سے بھی اتنی شفقت فرمایا کرتے تھے حضرتِ انس کی والدہ حضرتِ امی سلیم یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائنا تو حضرتِ امی سلیم نے حضرتِ انس کو پیچ کیا یا رسول اللہ یہ میرا صاحب زیادہ ہے یہ چھوٹا ہے یا آپ کے گھر کے کام کاج کیا کرے گا حضرتِ امی سلیم نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلوہ بنایا حلوہ تیار کیا حضرتِ انس کو بلایا اے انس میری بات سنو حضرتِ انس اپنی ماں کی بارگاہ میں جاتے ہیں حضرتِ انس کی ماں امی سلیم آپ حضرتِ انس سے فرماتی ہیں کہ اے انس یہ حلوہ لے جاؤ اور جا کے بارگاہیں مصفوی میں پیش کرنا اور کہنا کہ یہ میری ماں نے بھیجا ہے اور پھر ساتھی حضور کے بارگاہ میں میرا سلام ارض کرنا اور یہ بھی کہنا کہ یا رسول اللہ میری ماں امی سلیم یہ آپ کی بارگاہ میں دعائے التجاہ بھی کرتی ہیں آپ کی بارگاہ میں ارض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ میرے دعا بھی فرمائے تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرتِ انس آپ حلوہ لے کے حضور کی بارگاہ میں پہنچے حضرتِ انس جب حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو حضرتِ انس کو حضور نے فرمایا کہ اے انس جاؤ یہ حلوہ ادھر رکھ دو اور فلان شخص کو بلا کر لاؤ فلان کو بلا کر لاؤ فلان کو بلا کر لاؤ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نام کو ہائی لائٹ فرمایا کہ فلان فلان شخص کو بلا کر لاؤ اور پھر حضور نے حضرتِ انس کو فرمایا کہ اے انس جو شخص بارگاہ ہے جو شخص تمہیں رستے میں ملے اس شخص کو بھی دعوت دینی ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں تیری دعوت ہے تو یار بتاؤ جس کو جناب کوئی جرنل یا کرنل یا جناب گاؤں کا نمبر دار یا ایم پی اے ایم اے دعوت دے تو وہ مندہ بھولا نہیں سماتا وہ کہتا ہے کہ آج میری دعوت فلان شخص کے گھر ہے فلان ایم پی اے کے گھر ہے فلان ایم اے کے گھر ہے یار بتاؤ اس بندے کی عزت اس بندے کی عظمت اور اس بندے کا جناب جو خوشی کا عالم کیا ہوگا کہ جس کو کائنات کے دولہ نے دعوت دی ہو جس کو کائنات کے دولہ نے دعوت دی ہو حضرت انس آگ حضور کی بارگاہ سے نکلے اور جن جن کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ فلان شخص کو بلاؤ فلان کو بلاؤ حضرت انس ان کو بلا رہے ہیں اور جو رستے میں ملتے ہیں حضرت انس ان کو بھی دعوت دے رہے ہیں حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب میں واپس پلٹا سب لوگوں کو دعوت دے کر تو میں نے کیا دیکھا کہ حضور نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر لوگوں سے بھرا ہوا ہے میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے پیالہ مگوایا حلوے والا اور آپ نے اوپر دست شفاعت رکھ دیا آپ نے اپنا دست شفاعت اس حلوے کے پیالے پر رکھا اور آپ نے وہ پڑا جو اللہ نے چاہا تھا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ پڑا تو جناب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت انس سے فرمان لگے کہ انس گروہ در گروہ 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 اور لوگ کھا کے جاتے جائیں گروہ در گروہ آتے جائیں حضرت انس فرماتے ہیں کہ دس دس کر کے لوگ آ رہے تھے اور حلوہ کھا کر جا رہے تھے حضرت انس فرماتے ہیں وہ ایک حلوے کے پیالے سے جتنے لوگ بارگاہ مصطفی میں آئے تھے سب انہیں سہر ہو کر کھایا اور سب لوگ چلے گے حضرت انس سے حضور نے فرمایا کہ اے انس یہ پیالہ اٹھا لو اب حضرت انس کے جناب کریمات سنیے حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب میں نے وہ پیالہ اٹھایا جو میں حضور کے بارگاہ میں حلوے والا لے کر آیا تھا سب لوگ کھا کے چلے گئے اب میں جب پیالہ اٹھا رہا ہوں مجھے سمجھ نہیں لگ رہی کہ جب میں نے پیالہ رکھا تھا تب بھاری تھا تب اس میں حلوہ زیادہ تھا کہ جب میں اٹھا رہا ہوں تب اس میں حلوہ زیادہ ہے تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست شفاعت کی برکت اتنی تھی کہ اس حلوے کے ایک پیالے سے کئی لوگوں نے مصطفیز ہو کر کھایا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ یا انس کتنے لوگ تھے جو بارگاہ مصطفیزی کے میمان بنے تھے تو حضرت انس فرمانے لگے کہ اس وقت ہم تین سو لوگ تھے تین سو لوگوں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضروں کے ایک پیالے سے جناب حلوہ کھایا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دست شفاعت جس چیز سے بس ہو گیا اللہ تعالیٰ نے اس ان چیزوں میں ہی برکت ڈال دی موسیقی